ملائے رحمد الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں رابنس کے چپٹر نور ٹویلز کی پارٹ پر کی ویڈیو کو اس پارٹ میں ہی چھلی ہمیں اس چپٹر کے اندرکشن کے ساتھ ساتھ ریڈ بلڈ سیل کے کچھ کنسپس کو ڈسکس کریں گے اندرکشن میں تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا تو ہیمیٹو پورٹیک اور لیمفوریٹ سسٹم ہیں ان کی بہت سارے ڈیجیزز ہوتی ہیں ہم ان ڈیجیزز کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کہ کون کون سے سیلز کو افیکٹ کر رہی ہیں جس طرح کچھ ڈیجیز ہوتی ہے کیونکہ ریڈ سیلز کو افیکٹ کر رہی ہیں کچھ کویاگلوشن سسٹم کو ریڈ سیلز کی ڈیجیزز میں سب سے کامن ہوتی ہے ہیمیو گلوپن کے کمی ہوتی ہے وائٹ سیلز کی ڈیزیز میں بیسے تو بہت ساری ہیں لیکن سب سے کامن وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر ان کی پرولیفریشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ملیگننسی کی وجہ سے ملیگننسی کی وجہ سے اور اسی طرح کوئیگلوشن سسٹروں کے مختلف ڈیزیز ہوتی ہیں یہ اس چپٹر میں ڈیٹیل سے ہم ان چیزوں کو ڈسکرس کریں گے اچھا ویسے تو ہم نے ان سیلز کی ڈیزیز کو الگ الگ کٹیگرائز کر لیے لیکن یہ آپ اس میں کافی زیادہ کو ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہیں کہ فارمیشن جو ہوتی ہے وہ بڑی سیمیلر سی ہوتی ہے ایک بسیقہ جو ہوتا ہے ہیمیٹو پورٹیک سٹیم سیل اسی سیل سے پھر ڈیفرنسیشن ہو ہو کہ آر بی سی بن رہے ہیں اسی سے ڈیوڈی بی سی بن رہے ہیں اسی سے لیمفیٹک یعنی کہ لیمفو سیڈز وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے جو ہوتے ہیں ان کی ڈیزیز بھی آپ اس میں کو ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مثال کا طور پر میں اگر آپ سے کہوں کہ ایک بماری ہے ایک کنڈیشن ہے جس میں ہمارے آر بی سی کے خلاف آٹو انٹی باڈیز بن رہی ہیں اب جب آر بی سی کے خلاف آٹو انٹی باڈیز بنیں گی تو ظاہر ایسی بات ہے کہ آر بی سی کام ہونا شروع ہو جائیں گے ایمیون سسٹم آپ کے ریڈ سیلز کو توڑنا شروع کر دے گی ایز ای ریزلٹ انیمیا ہوگا جب ریڈ بلیڈ سیلز کام ہو جائیں گے یعنی کہ انیمیا ہوگا تو جو ریڈ بلیڈ سیلز پروڈیوس کرنے والے پرو جنیٹر سیلز ہیں وہ بڑھ جائیں گے ان کی پولیفیشن بڑھ جائے گی تو وہ کہہ رہے ہیں ہائیپر پلازیا ہائیپر پلازیا آف ریڈ سیلز پروڈیوس ہو جائیں گے اور انہی سیلز سے پھر دوسرے سیلز بھی بنتے ہیں جب بون میروں میں چینجز آئیں گی تو وہ صرف ریڈ سیلز کو افیکٹ نہیں کریں گے وہ دوسروں کو بھی افیکٹ کر رہی ہوں گی کسہ مختصر یہ ہے کہ سارے سیلز کچھ یہ بھی آپ اس میں کچھ نہ کچھ حتہ کوریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں زیادہ یہاں پر دماغ کپانے کی ضرورت نہیں ہے ساہی چیز ہم ڈسکس کر لیں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمیٹو لیمفوئیڈ سسٹم ہے اب پہلے انہوں نے ہمیٹو پوریٹک سسٹم کا الگ نام لیا تھا اب وہ کمبائنڈ نام لے رہے ہیں ہمیٹو لیمفوئیڈ سسٹم کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو لیمفوئیٹس کا اور بلڈ ویسلز کا آپ اس میں کونیکشن ہو رہا ہوتا ہے لیمف بھی بلڈ ویسل میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ سارا مکسٹر کر کے ایک سسٹم بھی بند سکتا ہے جس کو آپ کہتے ہو ہمیٹو لیمفوئیڈ سسٹم اور اس سسٹم میں کچھ سیلز ادھر کے ادھر جا رہے ہوتی ہیں تو ٹرافک بیٹوین دیز کمپارپنٹس ہوتی جس کی وجہ سے ایک اگر ہماری دوسری جگہ بھی جا سکتی ہے جیسے مثال میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو لیمفوما ہے اپنے کینسر دیکھ لیا اس کی لیمفیٹک لیمف نوڈز میں آپ کو مل گئے اب یہ لیمفوما ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سیلز ٹیول کریں اور اس کے بہن میں بھی اشیو آجائے بلڈ میں بھی اشیو آجائے اور پھر آئیس سائز آپ کو پہ چلے کہ بھئی اس کے دوسرے سیلز ہیں ان کی بھی پرڈکشن بڑھ گئی ہے لیور میں پروڈم ہونا چلو گئے سپلین میں اب لیور سپلین میں کیا ہے یہاں پہ آر بیسیز کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو یہاں پہ پر پرولم مرناشی ہو جائے تو یعنی کہ یہ سارے جو ہوتے ہیں جو کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک تو ان کی پروڈکشن ایک طریقے سے ہوئی ہے دوسرا وہ سیلز ایک دوسرے سسٹم کے اندر جا بھی رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑی بیسک سی باتیں تھیں یہاں پہ اتنا آپ کو تماغ کپانے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم آتے ہیں ریڈ سیل ڈسارڈرز کی طرف ریڈ سیل ڈسارڈرز دو طرح کی ہوتے ہیں ایک تو ہے کہ جس میں آر بیسیز کام ہو جائے ان کو ہم کہتے ہیں انیمیا اور ایک میں ایکسیسیل جس کو ہم کہتے ہیں پولیش آئی تھیمیا زیادہ کامن بیسے ہمارے پاس انیمیا ہی ہوتا ہے اب انیمیا کے کیا کیا کاؤزز ہو سکتے ہیں پہلے جو اگر دیفنیشن آپ سے پوچھیں نا تو انیمیا ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہیمو گلوبین کام ہوتی ہے یا آپ کیسے ہوتے ہو کہ آکسیجن کیرینگ کپیسٹی آف بلڈ کام ہوتی ہے صحیح کی بات آل رائٹ اب انیمیا کس کس وجوہات سے کیا کام ایکشن ہو جاتے ہیں نمبر ایک ریڈ بلڈ سیلز کی پروڈکشن ہی کام ہو گئی ہے ٹھیک ہے نمبر دو پروڈیوز تو ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن ان کی ہو گئے بلیڈنگ ڈسٹرکشن اور ڈکریز ڈرڈ سیل پروڈکشن اور جو تین کنڈیشن ہیں یہ اوور لائب بھی کر سکتی ہیں یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ایک بیماری ہے جس میں ان میں سے دو قوزز ہیں جیسا وہ بتا رہے ہیں کہ تھلسیمیا ہے اس میں پروڈکشن بھی امپیر ہوئی ہوتی ہے اور ان کی جو دسٹرکشن ہے وہ بھی جلدی ہو رہی ہوتی ہے ارلی ڈسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی دو قوزز بھی کسی ایک بیماری میں ہو سکتے ہیں صحیح کی بات اچھا اب ہم ریڈ سیکل دسارڈرز ہیں ان کو ان بیسز پہ یعنی قوزز کی بیسز پہ یا آپ کے لئے پیتھو جنیسز کی بیسز پہ کلاسیفائی کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک کلاسیفیکشن ہو گئی ایک آرڈنگ ٹو انڈرلائنگ میکنیزم نمبر ایک قوز بلاڈ لاؤس اس میں ہم نے کہہ دیا ایکیوٹ یا کرونک ٹراما ہو گیا بلیڈنگ ہو گئی نمبر دو قوز ہم نے کہہ دیا کہ ہیمولیٹک انیمیاز یعنی کہ جس میں ڈسٹرکشن زیادہ ہو رہی ہے آر بیسیز کی ہیمولیٹک انیمیاز میں بہت سارے ٹائپس آتی ہیں جن کو ہم ڈیٹیل سے اس چپٹر میں ڈسکس کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں نا آگے بڑی ڈیٹیل سے کام ہونے والا ہے ریڈ سیلز کی پروڈکشن خراب ہو رہی ہے اس میں بھی ہمارے پاس کافی سارے ٹائپس آف انیمیا آ جاتے ہیں جس میں اے پلاسک انیمیا اور بلا 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 سب کے بعد تو یہ ہے تو ہمارے پاس ایک کلاسیفیکیشن آف آر بی سی ڈیس آرڈرز ہو گئی اچھا پھر یہاں پہ وہ ایک اور بات ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو جب ہمارا کوئی بھی انیمیا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا ایک انزائم ہوتا ہے ایریترو پویٹن اب یہ آپ کی کیڈنیز میں سے نکلتا ہے جب کیڈنیز کو آکسین کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی کہ ہائپاکسیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیڈنی ریلیز کرتا ہے ایریترو پویٹن تاکہ زیادہ پروڈکشن آف آر بی سیز ہو ٹھیک ہے تو جب کس انسان کو انیمیا ہوتا ہے تو ایریترو پویٹن کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تاکہ زیادہ آر بی سیز بن سکے اب اگر بہت ہی سوئر اینیمیا ہو جائے تو ایریترو پویٹن کافی زیادہ بن جاتا ہے اتنا زیادہ بن جاتا ہے کہ نہ صرف آر بی سیز آپ کے بون میروں سے بنتے ہیں بلکہ جو ہماری سیکنڈری سائٹس تھی جیسے مثال کے طور پر یہ لیور ہو گیا سپلین ہو گیا یہاں پہ بھی آر بی سیز کی پروڈکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں ایکسٹر میڈیلری ہیمیٹو پویسز سوئے کے بعد ایکسٹر میڈیلری ہیمیٹو پویسز کب ہوتی ہے جب آپ کے پاس سوئر اینیمیا ہو اینیمیا کی وجہ سے ایریترو پویٹن بہت ریلیز ہو اور ایریترو پویٹن کے ریلیز ہونے کے وجہ سے بون میروں کے علاوہ لیور سپلین اور لیمف نوڈز کے اندر بھی آر بیسی کی پروڈکشن بڑھ جائے سوئے کے بعد ایریترو پویٹن بن نہیں سکے گا ایریترو پویٹن نہیں بنے گا تو یہ والا کام نہیں ہو سکے گا اور نمبر دو کرونک انفلمیشن آگے جاکہ ہم دیکھیں گے کرونک انفلمیشن میں بھی بیسی کیلئی ایریترو پویٹن کی پروڈکشن ایمپیر ہوتی ہے تو یہ دونوں ڈریکٹلی ایریترو پویٹن کی پروڈکشن کو کم کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان دونوں انیمیا میں ایکسٹر میڈلری ہمیٹو پوزشن نہیں ہوگا باقی سارے انیمیا میں ایکسٹر میڈلری ہمیٹو پوزشن ہوگا گوڑو کی بات پھر وہ ایک اور بات کر رہے ہیں کہ جو نورمل انسان ہے یعنی کہ ہم مانتے ہیں کہ اس کو بہن مارو وغیرہ ٹھیک ہے تو نورمل انسان میں جب ریڈ سیل کی ڈسٹرکشن بڑھ جائے اور آپ بہت زیادہ ریڈ سیلز کا بریکڈون کنا شروع کر دو زیادہ اسی بات ہے ریتروپویٹن بڑھے گی اور ریڈ سیلز کی پروڈکشن بڑھ جائے گی تو ریڈ سیلز کی پروڈکشن فائیو ٹائمز ٹو ایٹ ٹائمز انکریز کر سکتی ہے یعنی کہ آپ توڑتا جا رہے ہو اور باڈی اس کی پروڈکشن کو بڑھاتی جا رہی ہے تو ایک نورمل باڈی اتنا زیادہ انکریز کر سکتی ہے ہمارے ریڈ سیلز کی پروڈکشن کو گوڑو کی بات یہ تو ہم نے اچھا یہاں پر انہوں نے لکھی بھی نہیں ہے لیکن میرا ارادہ یہ ہے انشاءاللہ جب ہم مختلف انیمیاز دسکس کر لیں گے تو انڈ میں ہم ان شیپ کو پڑھیں گے کیونکہ ابھی آپ نا پورے ایک انیمیا کے ٹائپ کے اندر ایک انہوں نے شیپ کا ذکر کیا گیا بار سیل کا ذکر کیا گیا پینسل کا ذکر کیا گیا تو انڈ میں دیکھیں گے کون کونسی مختلف شیپ ہوتی ہیں جیسے کہ سفیر آبیسیز دون سفیرو سیٹوسیز میں ہوتے ہیں اسی طرح آبیسیز بھی کچھ جگہ پہ ہوتے ہیں اسی طرح سکل آبیسیز بھی کچھ جگہ پہ ہوتے ہیں تو شیپ کی بیس پہ بھی ہم مطلب سائز کی بیس پہ کلر کی بیس پہ شیپ کی بیس پہ ہم انیمیاز کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں یہ باپی سمی میں آگئی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں یا کچھ آپ کو پیرامیٹرز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اگر آپ آبیسیز کی شیپ ان کا سائز وغیرہ انیلائز کرنا چاہ رہے ہو تو کچھ چیزیں جو آپ کو ضرور پتا ہونی چاہیے وہ کون کون سی ہے نمبر ایک مین سیل وولیوم ایک تو بات مین کا مطلب ہوتا ہے ایوریج تو ایوریج سیل وولیوم مطلب اوورال آر بی سی کا وولیوم کتنا ہے مین سیل وولیوم کا یہ مطلب ہے اور اس کا جو یونٹ وہ یاد اکلو فیمٹو لٹرز ایم سی وی کہتے ہیں اس کو یہ جو پتا ہونی چاہیے یا یہ جو سی بی سی کرواتے ہیں یا کبھی یہ اکثر ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان میں یہ ویلیوز ہوتی ہیں اکثر گھولے کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا یہ کیا ہے کچھ سمجھ جاتی ہے بیٹا آپ کو تو کم از کم یہ باتے تو ہمیں پتا ہونی چاہیے تک کچھ نہ کچھ ان کو بتا سکیں تو ایک تو تیج ہوگیا مین سیل وولیوم دوسرا مین سیل ہیمو گلوبن یعنی کہ ایوریج ایک آر بی سی کے اندر کتنی ہیمو گلوبن پائی جاتی ہے اس کا یونٹ آکے پاس پیکو گرامز آپ کو یونٹ سے بھی کچھ نہ کچھ کچھ کانسپٹ مل جاتا ہے فیمٹو لٹرز فلویڈ وولیوم سیل کا وولیوم ایوریج ایک سیل کا وولیوم کتنا ہے پیکو گرامز ہیمو گلوبن ایک سالے چیز ہے نا کینڈ آف تو کتنے ہیمو گلوبن ایک سال کے اندر پائی جا رہی ہے تیسرا آتا ہے مین سیل ہیمو گلوبن کنسنٹریشن اب آپ کو گئے ایک سیل میں کتنی ہیمو گلوبن ہے یا ایک سیل میں ہیمو گلوبن کی کنسنٹریشن تو ایک جیسی بات لگ رہی لیکن دیکھو یہ ایک جیسی بات نہیں ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ دو آر بی سیز ہیں ایک ہی آر بی سی ہے اس کے اندر پانچ پارٹیکلز ہیں ہیمو گلوبن کے اور اس کے اندر بھی پانچ پارٹیکلز ہیں ہیمو گلوبن کے ٹھیک ہو کی بات اگر میں آپ سے کہوں مین سیل والیوم کس کا زیادہ زیادہ ہے اسی بات ہے مین سیل والیوم اس والے کا زیادہ ہے اس والے کا کم ہے اوورال سیل کا والیوم دیکھنا ہے صحیح ہو کی بات پھر اگر میں آپ سے کہوں مین سیل ہیمو گلوبن کس کی زیادہ ہے تو اب اپنے ہیمو گلوبن دیکھنا ہے پیکو گرام میں تو اس میں بھی پانچ مولیکیول دی ہیں مثال تو پانچ پیکو گرامز ہیں تو اس میں بھی پانچ پیکو گرامز دی ہیں اس میں بھی پانچ پیکو گرامز دی ہیں تو ایم سی ایچ تو اس کی اور اس کی دونوں کی برابر ہے مین سیل ہیموگلوبن دونوں کی برابر ہے پھر میں آپ سے کہوں مین سیل ہیموگلوبن کنسنٹریشن دیکھو تو آپ کنسنٹریشن دیکھو گے نا اب آپ ازیوم کرو کہ بھئی اس والے کا والیوم ہے 0.5 لٹر اس والے کا وولیوم ہے ون لٹر ازیوم کرنا ہے ذہنی بات ہے ایک لٹر کا آپ کا ربیس ہی نہیں ہوتا لیکن میں صرف ازیوم کروا رہا ہوں آپ کو تو جب میں کنسٹریشن نکالنے کا کہوں گا تو آپ اس میں کہو گے کہ یار اگر فائیف پارٹیکلز زیرو پر فائیف لٹر میں ہیں تو اس کی کنسٹریشن ہوگی ٹین پارٹیکلز پر لٹر اور اس کی کنسٹریشن ہوگی فائیف پارٹیکلز پر لٹر تو کنسٹریشن سر اس کی زیادہ ہے تو جو کنسٹریشن ہوتی ہیں اس میں ہم اوور آر بی سی کا سائز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہیموگلومن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں صحیح کی بات تو اس کا یونٹ بھی آپ کے پاس اسی طرح سے ہوتے ہیں اس کا یونٹ ہوتا ہے گرامز پر ڈیسی لیٹر صحیح کی بات تو یہ کنسٹریشن کہہ لو پہلی دونوں ٹرمز کا ملادلہ سا اثر ہی ہے اگر مین سیل والیوم نارمل ہے اور مین سیل ہیموگلومن نارمل ہے لیکن بارہ مین سیل ہیموگلومن کنسٹریشن اور مین سیل ہیموگلومن دو فرق باتے ہیں اوکی ہو گیا اچھا اب اگر آپ دیکھیں کہ کسی انسان کی مین سیل ہیموگلومن نارمل ہے لیکن مین سیل ہیموگلومن کنسٹریشن کافی لو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آر بی چیز بہت بڑے بڑے سائز کے ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ اگر ایک سیل میں تین ہونی چاہیے تین پی کو گرام ہیموگلومن ہونی چاہیے ساری تین گرام ہیموگلومن ہونی چاہیے اور تین گرام ہی ہیموگلومن ہے تو پھر کنسٹریشن کم کس ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ آر بی چی اوورال بہت بڑے اس میں تین گرام ہیموگلومن بہت تھوڑی کنسٹریشن بنا رہی ہے اوکی اوکی بات تو اتنے کوئی مشکل چیز نہیں ہے ویسے ایک گلاس میں ایک چمہ چینے ڈالوں اور ایک جگ میں ایک چمہ چینے ڈالوں اگر میں پوچھو چینے کے کونٹی آنکھوں کے دونوں میں سیم ہیں میں کہوں گا چینے کی کنسٹریشن یعنی کہ کونسا پانی زیادہ میٹھا ہے آنکھوں کے یہ پانی زیادہ میٹھا ہے اوکی ہو گیا پھر چوتھا فیکٹر آتا ہے ریڈ سیلڈ ڈسٹریبیوشن ویٹھ یہ بیسیکلی ویرییشن ایڈ سیلڈ والیوم دیکھتا ہے ریڈ سیلڈ کے والیوم ایک تو انہوں نے دیکھ رہی نا ایوریج والیوم کیا ہے پھر والیوم کتنا ویری کر رہا ہے جس طرح میں آپ کو کہوں ایک یہ کنٹینر ہے اور ایک یہ کنٹینر ہے اس میں یہ ریڈ سی کا سائز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ ریڈ سی کے سائز آ رہے ہیں اگر میں آپ دیکھوں مین ریڈ سی کا سائز دونوں کا آپ کو کہ آرموست برابر ہے چلو ایسے بنانا رہتے ہیں دونوں میں مین سائز برابر ایوریج جو سائز ہے نا وہ تقریباً اتنا ہی ہے ایک بہت ہی بڑا ہے ایک بہت ہی چھوٹا ہے لیکن ایوریج سائز تقریباً یہی آ رہا ہے اور اس میں بھی ایوریج سائز تقریباً یہی آ رہا ہے لیکن اس میں ویرییشن نہیں ہے اور اس میں ویرییشن بہت زیادہ ہے صحیح کے بعد تو ریڈ سیلڈ دسٹریبیشن ویٹس ہوتی ہے وہ ویرییشن اندہ سائز بتا رہی ہوتی ہے پاس یہ تو نے دیکھ لی آر بیسی سے باتیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ انیمیا اس کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اور ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ بڑا اچھا ڈائیو نوسل میں ہیلپ کرتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں یار چھے ٹیسٹ ہیں نمبر ایک سیرم آئرن انڈسز ان سے ہمیں کافی انیمیا کا پرس لیتا ہے جس اگر آئرن ڈیفیشنسی نہیں ہوگا تو ازاری سی بات ہے آئرن کم ہوا ہوگا بلڈ میں اگر تھلسی میں ہوگا تو آئرن کافی زیادہ ہوا ہوگا بلڈ میں تو یہ تو ایک ٹیسٹ ہو گیا سیرم آئرن انڈسز دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے پاس جس میں آپ پلازما ان کونجوگرٹ بری روبین دیکھتے ہو ہیپٹو گلومن دیکھتے ہو اور لیکٹیٹ ڈی ہائیڈروجنیز لیولز دیکھتے ہو اب اگر یہ چیزیں بڑی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس انسان کو ہیمولیٹک انیمیا ہے ہیمولیٹک انیمیا وہ ہوتا ہے جس میں آنکہ پاس آر بی سی ٹوٹتا ہے ذریعی سی بات ہے جب آر بی سی ٹوٹے گا تو آر بی سی کا اندر ہوتا ہے لیکٹیٹ ڈری ہائیڈروجنیز تو ذریعی بات ہے جب آر بی سی زیادہ ٹوٹ رہے ہیں تو لیکٹیٹ ڈری ہائیڈروجنیز بلڈ میں بڑھ جائے گا اسی طرح سے ہوتی ہے ہیمولیٹک ٹوٹنا سے بنتی ہے تو یہ بھی آگے پاس بلڈ میں بڑھ جائے گی پھر ہیپٹوگلویٹک کام ہو جائے گی یہ سارے میکرزم ہیں ابھی ہم آگے جا کے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے یہ تو بیماری مجھ ان کے سمجھ نہیں آتی ساری ڈیزیز جنہوں نے آگے بتائی ہوئی ہیں مطلب ابھی آگے ہم نے چیپٹر میں پڑھنی ہے لیکن یہ سارے بات انہوں نے پہلے ہی ہمیں سمجھ کسی آئیں گی یہ باتیں کون سمجھائیں ان کو پتہ نہیں ہے سمجھتے ہمیں پہلے سارے کچھ آتا ہے دو درہ کا ٹیسٹ دیکھ لیں ہم نے تیسرا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہو سیرم اینڈ ڈریڈ سیل فولیٹ اینڈ وائٹمین بیٹور کنسٹریشن کیونکہ جو مگیلو بلاشے کے نیمی ہوتا ہے ان میں یہ دونوں وائٹمین کام ہو جاتے ہیں صحیح یہ بات تو آپ یہ چک کر ساتے ہو چوتھا ٹیسٹ ہوتا ہے مرے پاس ہیموگلوبین الیکٹرو فوریسز اس میں جو ابنورمل ہیموگلوبین ہوتی ہیں اس کا ہمیں پرتل جاتا ہے الیکٹرو فوریسز کا مطلب اسی کے لئے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈیٹیل ہوتا ہے جار وہ ایک جیل لائک ہوتی ہے اس میں آپ دنسیٹی کی بیس پر شیپ کی بیس پر ان کو نردیفرینشئیٹ کر لیتے ہو تو اگر تو نورمل ہیموگلوبین ہوں گی تو آپ کو پر اچھل جائے گا اگر کوئی ابنومالٹیز آ رہی ہے ہیموگلوبین کی تو وہ آگے پیچھے ہو جائیں گی ہیموگلوبین تو ان کی لوکیشن صحیح نہیں ہوتی ہے اور آپ کو آئیڈیو ہو جاتا ہے کہ ہیموگلوبین کی فارمیشن ہی خراب ہو رہی ہے صحیح کی بات پھر ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے کومز ٹیسٹ یا کومز ٹیسٹ کہلو انہوں نے دو اول ہو گئے ہوئے ہیں اچھا اب یہ کومز ٹیسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں انٹی باڈیز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اب یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کچھ ایسے انیمیز ہوتے ہیں جن میں آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے نا وہ آپ کی آر بی سیز کے خلاف ہی انٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے تو کومز ٹیسٹ میں ہم چیک کرتے ہیں کہ بلڈ میں کوئی ایسی انٹی باڈیز دو نہیں ہیں جو آر بی سیز کے خلاف ہوں کومز ٹیسٹیں ہمیں پڑھ جاتا ہے اگر کوئی انٹی باڈیز ریلیٹڈ ایسیو ہوا اور انیمیا ہوا اس کے علاوہ جو چھٹا ٹیسٹ ہے وہ ہوتا ہے ہمیں پاس میرو ایگزامینیشن آپ کا پتہ ہے وہ جو اے پلاسٹیک انیمی ہوتا ہے اس میں بون میرو خراب ہوئی ہوتی ہے اس جب میرو خراب ہوئی ہوگی ہوگی نا تو اس میں جاری پتہ ہے آر بی سی کے علاوہ ڈبلیو بی سیز کے بھی ایشو ہوں گے مطلب اس طرح کے دوسرے ایشوز بھی ہوتے ہیں سب کے بات تو ایک تو آر بی سیز کے مختلف پیرامیٹرز کو آپ نے سمجھ لیا چار طرح کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ انیمیا کو ڈیفرنشل ڈیاغنوسز کرنے کے لیے چھے طرح کے ٹیسپنہ کا بتا دیئے سیرم آئرن انڈیسز پلازما انکونجگرٹ بیلیروبین ہیپٹوگلوبین اور الڈی ایچ اس کے علاوہ دونوں وائٹیمنز اس کے علاوہ الیکٹرو فوریسز کومس ٹیسٹ اور میرو اگزیمنیشن اچھا اب ایک پیشنٹ آتا ہے انیمیا کا اس کی کلینیکل کونسی کوئنسز کس طرح کے ہیں یعنی کہ وہ آپ کو کیا چیزیں پریزنٹ کر رہے ہیں کیا اس کے سمٹمز ہیں یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس انیمیا کی سویریٹی پہ اس کے ریپریٹی آف آن سیٹ پہ یعنی کتنا جلدی وہ ڈیویلپ ہوا ہے اور اس کے پیتردرک میکنزم پہ صحیح اب جس طرح اگر میں آپ کو آن سیٹ کا بتاؤں تو جو انیمیا بہت سلولی ڈیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ پیشنٹ کو مسئلے مسئلے نہیں آرہے ہوتے کیونکہ وہ آئی سیسے ڈیویلپ ہوئے ہیں جب وہ ڈیویلپ ہو رہے تھے باڈی کو آکسنگی کمی کا سامنا کرنا پڑھا تھا ساتھ ساتھ باڈی ایڈیپٹ کرتی گئی ریسپریٹی ریڈ کو بڑھاتی رہی کارڈیک آرپڑ کو انکریز کرتی لی اور اس طرح باڈی نے ایڈیپٹ کر لیا تو اب اس انسان میں ہیملویلپ کی تو کمی ہوئی ہے لیکن باڈی اس کی تھوڑی بات آدھی ہو چکی ہوئی ہے تو اس کو بہت زیادہ سیمٹمز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے تو آن سیٹ سے فرق تو پڑھتا ہے نا آپ کو اچھا پھر اس کے لیے میکنی ایکشن سے کس طرح سے اب کسی کوئی ہیملویٹک نیمی ہے تو اس کے آرپڑی سی ٹوٹ رہے ہیں بیلویلو بینکیز کیا ہوگا جانڈس ہوگا اس کے ویسے گال سٹونز ہوں گے صحیح ہے تو اس کے ٹیسٹ میں یہ کچھ پایا جائے گا کلینیکل مینفیشن بدل گئی نا کسی انسان میں ان ایفیکٹیو ہمیٹو پوزشل ہے یعنی آرپڑی سی صحیح سے بن ہی نہیں پا رہے تو اس کے بلڈ کے اندر آپ کو تھوڑے آرپڑی سی ملیں گے یا آپ کے لوگ کے آرپڑی سی بن نہیں پا رہے یا آپ کو آئرن اوورلوڈ ملے گا کیونکہ جب آئرپڑی سی نہیں بن پا رہے ہوتی نا بھوٹی کہتے ہیں شاید یہ آئرن کے کمی کے ویسے آئرپڑی سی نہیں بن رہے تو لوگ آئرن کا انٹیک بڑھا دو بڑھا دو بڑھا دو کرتے کرتے ہیں آئرن اوورلوڈ ہو جاتا ہے تو یعنی کہ جو پیتلوجیک پیتلوجیک میکنیزم ہے میں اس پر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی کلنیکل کنڈیشنز یہ بات بھی اوکے ہو گئی اچھا ایک اور چیز آپ نے دیکھ رہی ہے اس ٹیبل میں ہیمولوڈ وغیرہ کا تھوڑے بہت نارمل لیولز دیکھ لو مین کے اندر یہ ہوتے ہیں تھوٹین پوائنٹ ٹو سے لے کے سسٹین پوائنٹ سیون تک صحیح بات اور ومن کے اندر یہ ٹھوٹین تک ہوتے ہیں یعنی کہ عورتوں میں ہیمولوڈ کی کنسلیشن تھوڑی سی کم ہوتی ہے اسی طرح عورتوں میں ہیمولوڈ کی کنسلیشن بھی تھوڑی سی کم ہوتی ہے ریڈ سیلز کی ویسی ایک تو کال جس کا سیمپل سا ہے کہ ان کا چونکہ منسل سائیکل ہوتا ہے تو کافی سارا بلڈ لاؤس ان کا وہاں سی ہو جاتا ہے تو اس میں بھی زیادی سی بات ہے کہ ان میں ساری چیزیں کم ہی ہونی چاہیے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کسی انسان کو انیمیا ہے تو بیسک بیسک سے مین مین جس کے سیمپلوم ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتی ہیں تو بڑی بیسک سی باتیں ہیں ایک تو پیلر پیلر کاملا باتا ہے رنگ کم ہو جائے رنگ فک ہو جائے ریڈنیس ختم ہو جاتی ہے پیلر آرچیز ہوتی ہے اور ییلوینگ آرچیز ہوتی ہے ییلوینگ جو ہوتی ہے وہ جانڈس میں ہوتی ہے ہم اصل میں جب اردو میں کہتے ہیں نا یار یہ تو بلکل ہی پیلہ پڑ گیا ہے پیلہ پڑنا وہ جانڈس میں بات ہوتی ہے اب یہ جانڈس میں ریڈنیس ہے اب یہ ہاتھ بلکل ہوتا ہے وائٹ وائٹ سی ہو جائیں تو وہ ہوگا پیلر سوئے کے بعد تو ایک تو چیچے ہوگی پیلر دوسرا فٹی سارے بچے تھکاور بہت جاتا ہوتی ہے کیونکہ آکسیزن ہماری باڈی کو اس را سے ملنی پا رہی اس کے علاوہ لیسی ٹیوڈ یہ بھی آکے پا بیسے کے لیے تھکاور باڈی اس را سے کام نہیں کری ہوتی ویکنیس ڈسپنیا سانس بہت عدد آپ کو چڑھنا شروع ہو جاتا ہے شورٹنس آف بریتھ آپ کیسے ہوتے ہو پیلپیٹیشنز انجائنا ہارٹ کی پیلپیٹیشن ہونے ہو جائیں گے دھرکنیں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ ذہر ہی بات ہے کارڈیک آرپوٹ انکریز کرے گا ہارٹ کہے گا باڈی تک آکسیزن پہنچ نہیں پا رہی میں تو جتنا کرسے تو کروں نا باقی یہ میرا قصور نہیں ہے جو ہوتا ہے ہوئے یہ بلی بچہ سمجھ آگئی چلو جی اب ہم انیمیاز کی ٹائپز کی طرف آئیں گے پہلا انیمیاز اب انیمیاز کے کونکہ سے کاؤس پڑے تھے ہم نے انیمیاز کے ڈسٹرکشن سادہ ہو جائے یا پروڈکشن کام ہو جائے یا بلیڈنگ اس پارٹ کی ویڈیو میں ہم بلیڈنگ کو ڈسکس کر لیتے ہیں پھر باقی سارے جو ہیں وہ اگلی پارٹ کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بلیڈنگ بھائی جی دو طرح کی ہوئی ہے تو ایکیوٹ بلیڈنگ ہوئی ہے یعنی کہ اچانک یا پھر کرونک بلڈ لاؤس ہوئے ایکیوٹ بلیڈنگ جیسے کسی کو بھی ایکسیلنٹ ہو گیا ہے یا کچھ بھی اس طرح کا ایشو آ گیا ہے تو اس میں جیسی بات ہے بلڈ کا والیوم جاتا ہے وہ اچانک کافی کام ہو جاتا ہے اب ہوتا ہے کہ جب بلڈ کا والیوم اچانک کافی کام ہوتا ہے تو آپ کی بوڈی کہتی ہے یا آر بی سی انیمیا وہ تو بعد میں جائے پہلے ہم اپنے بلڈ کے والیوم کو تو منٹین کر لیں تاکہ ہم کم از کم شوق سے تو بچ سکیں ہائپوولیومی ایک شوق سے تو بچت کر لیں تو ہم والیوم کو منٹین کرنے کے لیے وارٹر ریٹینشن کرتے ہیں اور بلڈ کے اندر پانی کو بھرتے رہتے ہیں بھرتے رہتے ہیں تاکہ اب مثال کے طور پر ایک انسان کے اندر پانچ لٹر بلڈ تھا ایک لٹر نکل گیا بلیڈنگ سے چار رہ گیا نا پیچھے تو ہم ایک لٹر پانی بھر دیتے ہیں ہم فلویڈ انکریز کر دیتے ہیں کہ کم اس کا پانچ لٹر بلڈ تو ہو جائے لیکن ذریعی بات ہے اس انسان کے اندر آر بی سیز کافی سارے لاؤس ہو گئے ہیں تو ایک وقت آئے گا مثال تھوڑی سی دیر کے لیے اس انسان کے اندر کافی انیمیا ہو گئے آر بی سیز کمی ہو گئی ہے لیکن یہ آر بی سیز سائز میں شیپ میں بلکل نارمل ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں یہ نارمو سٹیک نارمو کرومک آر بی سیز ہیں کوئی ہمیں مایکرو سٹیک یا میکرو مگیلو بلاسٹیک یا کوئی اس طرح کا کرتوٹ نہیں کرنے آپ نے نارمل آر بی سیز ہیں بس کم ہو گئے ہیں وہ بھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ جب آر بی سی کی پروڈکشن ہو گی تو آر بی سی کاؤنٹ پر ہو جائے گا صحیح تو یہ تو ہو گیا ایکیوٹ بلڈ لاؤس کرونک بلڈ لاؤس میں جس طرح کوئی انسان کو کوئی اندر کرونز ڈیزیز ہے یا اس کو سٹورز میں بلڈ نکلتا ہے تو آستہ 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 بلیڈنگ ہوتے 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 اس کے اندر آئرین کی ڈیفیجنسی ہو گیتی ہے اور آرین کی ڈیفیجنسی آستہ 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 آستان کے اندر انیمیاں کاؤس کرتی ہے تو یہ تو بڑی سیمپل سی بات تھی آگے آتا ہے آپہ ہیمولیٹک انیمیاں جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ کی ویڈیو میں ڈسکر کریں گے تینکیو ویڈیو اچھے لوگی شیئر کریں گے تینکو سکسائب کریں گے اللہ حافظ